اللہ وسلم علیؑ گیا حبیب اللہ تو جو چاہے تو ابھی ابھی من میرے دل کے دھنے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی ملا تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی ملا تیرا پڑھئے صلی اللہ علیؑ گیا رسول اللہ والسلام علیکہ حبیب اللہ فکر اسفل میری مرتبہ آنا تیرا فکر اسفل میری مرتبہ آنا تیرا فکر اسفل پلگ میری مرتبہ آنا تیرا آنا تیرا وسب کیا خاک نکھے خاک کا پتلا تیرا وسب کیا خاک نکھے خاک کا پتلا تیرا دور پر ہی نہیں موقوف اجالا تیرا دور پر ہی نہیں موقوف اجالا تیرا کون سے گھر میں نہیں جلوائے زیبا تیرا کون سے گھر میں نہیں جلوائے زیبا تیرا خیرہ کرتا گئی نگاہوں کو اجالا تیرا اللہ تعالی شیئر کا خالق ہے نا سورج بھی اس نے بنایا سورج جب دہوائی کبراتی آ جائے بقت پر تو مجاہ لیکن اس سے کوئی آنکھ ملائے ملسکتا ہے اتنا ظہور ہو جاتا ہے اس کا اتنا زیادہ ظہور ہوتا ہے کہ جس کے ظہور زیادہ ہو جائے تو پردہ بن جائے فردہ بن جائے نحنو اقرب علیہ ملحب برید اتنا قریب ہے پھر بھی نظر نہیں آتا ہے تو اس نے جو سورج بنایا سورج ہے وہ جب اپنے جوون پہ ہوتا ہے اس سے کوئی نگاہ نہیں بکتا وہ نگاہوں کو خیرہ کر دیتا ہے تو اس خالق کا کیا کہنا ہے دنیا میں تو ممکن ہی نہیں اس ناقوں سے اس کا دیدار جنت میں ہوگا انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ خیرہ کرتا آگے نگاہوں کو اجاتا اجاتا تیرا کیجئے کون سی آنکھوں سے نظر کیجئے کون سی آنکھوں سے نظر کیجئے کون سی آنکھوں سے نظر جلوہ جلوہِ یاد نرالا ہے یہ پردہ تیرا کہ کلے مل کے بھی کھلکا نہیں ملنا تیرا کہ کلے مل کے بھی کھلکا نہیں ملنا تیرا حضرت پا یزید استانی علی رحمہ جلیل قدر بزرگ بزرگ بڑے جلیل قدر بڑی شان با ایک دن وہ بنجوں اور گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا جو چہرہ تھا وہ آسمان کی طرف تھا اور آنکھوں سے آنسوں کی جگہ کون جاری باری باری کسی شخص نے پوچھا حضرت کیا ماجرہ تھا میں ایک قدم میں آرش مہنچا یہ اللہ والا ایک قدم میں میں آرش پوچھا اور وہاں پوچھ کے کہا ہم سے کہا جا رہا ہے الرحمن الرحمن علی الارش توا یہاں آگا کیا دیکھتا ہوں کہ آرش بھیڑی کی طرح موں کھولے اسی کو ڈھونڈ رہا ہے اور آرش کہنے لگا کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ڈھونڈ رہا ہے تو بایدی دستانی کے دل میں ڈھونڈ رہا ہے کیا خبر ہے کہ علل عرش کا مانا کیا ہے کیا خبر ہے کہ علل عرش کا مانا کیا ہے کہ ہمیں آشک کی طرح عرش بھی جھویا کہ ہمیں آشک کی طرح عرش بھی جھویا عرش بھی جھویا جس میں صرف پاؤں بھی گئے جس میں صرف پاؤں بھی گئے اپنی مارفت کی بات ہوتی ہے دنیا میں ایسے لوگ گزر چکے ہیں جو فانیین ہیں اور دنیا میں ایسے گزرے کہ ان کا نہ نام ہوا نہ کوئی بچانت نہ کوئی جانت وہ اس مارفت کی کہ سمندر میں اتنے غرق تھے کہ ان کا کچھ پتہ ہی نہیں کون ہے تو ان نکل گئے میں نے پڑھا کتابوں میں وہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر مولا علی بھی انہی میں سے ہیں یہ اللہ کے بات کے حضور نے تعریف فرما دیا تو بچانے گئے ایک ہوتا ہے خواہ آپ ایک ہوتا ہے غرق ہونے والا اس شیئر کو سنیئے پارو ترتا گے کوئی غرق کوئی ہوتا ہے پارو ہوتا گے کوئی غرق کوئی ہوتا ہے کہیں بایاب کہیں جوش پہ دریاء جوش پہ دریاء کہیں پرآہ کہیں جوش پہ دریاء ساتھ پردوں میں نظر اور نظر میں آلم ساتھ پردوں میں نظر اور نظر میں عالم کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ معموات دیرہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ معموات دیرہ اس شیر کو سننے کے آپ کو کچھ یاد آجائے گا قرآن یاد آجائے گا قرآن کیا کہتے ہیں جرادرِ آلہاد کہ تور کا دھیر ہوا غشم گیرے ہیں موسیٰ تور کا دھیر ہوا غشم گیرے ہیں موسیٰ کیوں نہ ہو یار یہ جلوہ ہے جلوہ دیرہ کیوں نہ ہو یار یہ جلوہ ہے جلوہ دیرہ اچھا اس مذہب پر شیخ عزیز دبال میں بڑی کمال کے بات پکی ہے کہ موسیٰ اسلام تو چونکہ عارف اللہ تھے وہ تو غلو العظم میں سے وہ تو معرفت جانتے تھے رب کی تو جلوہ کون سا مانگا تھا جلوہ کون سا تھا اور ہوا یہ تھا آپ فرماتے ہیں کہ کائنات میں افعال باری طرح جاری ہیں اگر ایک لمحے کے لئے فیل منکتے ہو جائے تو کائنات قائم نہیں رہ سکتی تو اللہ نے ایک لمحے کے لئے اس پہاڑ سے فیل منکتے کی تور کا ڈھے ہوا حش میں گیرے گے موسیٰ کیوں نہ ہو یار کے جلوہ ہے یہ جلوہ ہے تیرا کیوں نہ ہو یار کے جلوہ ہے یہ جلوہ ہے تیرا سچ ہے انسان کو کچھ ہو کے ملا کرتا دے سچ ہے انسان کو کچھ ہو کے ملا کرتا دے اگر اللہ چاہیے تو آپ کو کھو کے کوئی پائے گا چھویا آپ کو کھو کے کوئی پائے گا چھویا ایک کلام جو ہے نبا ہے میں حضرت کی موجود سے فائدہ بڑھتا ہوں کہ دیکھیں بیدان ہے نیشور کتیم کیسا ہو اتنا اتنا خطرنات کہ آپ اسی سے امداد آگا لیں کہ انبیاء تک کہیں گے اِذْحَبُوا لَا غَيْرِ نَفْسِ نَفْسِ لیکن یاد اکنا ہر ایک کے لیے ایسا نہیں ہے کچھ لوگوں کے تو یہ دکھا دینا ہے بھئی محشر کیا قیامت ایک پردہ ہے یہ پردہ اٹھے گا تو کیا ملے گا جنت میں اللہ کا دیدار تو اللہ کا دیدار کے بیج میں کیا ہے یہ ایک پردہ یا یہ پردہ اٹھے گا تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ آمدِ حشر سے ایک عید گئے مشتاقوں کی آمدِ حشر سے ایک عید گئے مشتاقوں کو اسی پردے میں تو ہے جلوہِ شہوا دینا اسی پردے میں تو ہے جلوہِ شہوا دینا تھا اسی پردے میں تو ہے جلوہِ جلوہِ شہوا دینا حضرت تھی موجود کیونکہ یہ فائدہ اٹھا کے بارے شیر پڑھنا ہوں کیونکہ حضرت سمجھیں گے یہ کو عام محمن نہیں پڑھتا کہ میں قدے میں ہی ترانا تو آزا مسجد میں میں قدے میں ہی ترانا تو آزا مسجد میں وصف ہوتا ہے نئے رنگ سے ہر جا تیرا وصف ہوتا ہے نئے رنگ سے گھر جا تیرا اور اتنی نسبت بھی مجھے دونوں جہانے بس ہے اتنی نسبت بھی مجھے دونوں جہانے بس ہے تو میرا مالک و مولا ہے میں بندہ تیرا تو میرا مالک و مولا ہے میں بندہ تیرا اب حسن اس کی گلی میں جمعتا بستر اب حسن اس کی گلی میں جمعتا بستر او گرویوں کا جو محبوب ہے پیارا تیرا او گرویوں کا جو محبوب ہے پیارا تیرا صل اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و آلہی و صحبہی اجمعین جس طرز میں کلام پڑھنے کے لئے کہا ہے اسی طرز پڑھتا ہوں یہ بھی ایک انداز ہے منہ پہلے لوگ کلام کی فرمایش کرتے ہیں اب طرز کی بھی کرتے ہیں روز و شب جوش پہ رحمت قہدریہ تیرا روز و شب ہر وقت کرم بنگا نوازی پہ تلار کچھ کام نہیں سے پورا ہو کے بھلا ہو روز و شب جوش پہ رحمت قہدریہ تیرا صدقہ اس شاہ نے صدقہ تیرا ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا بھی صدقہ تیرا صدقہ تیرا وہاں کیا جو تو کروں ہے شعبت ہاں تیرا وہاں کیا جو تو کروں ہے شعبت ہاں تیرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے وعداتے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے وعداتے مانگنے مانگنے کا مزا ہے دریار پر ہر طلب پر آتا ہے دریار پر کون لب کھولتا ہے دریار پر بے طلب مل رہا ہے دریار پر مانگن سے نہیں کتب پر نہیں جو بھی مانگا ملا ہے دریار پر نہیں سنتا ہی نہیں مانگن وعداتے را وہ حقیقت پتل تیری جبریل جسے نہ جانے جبریل نوری فرشتوں کے سرکار جبریل وہ نہ جانے تو کس طرح مانگنے پاکی بھلا رو تے و تمہارا جانے توڑ دے لکھے کے قلم یوں ہی جو لکھنا جانے پرشوانے تیری تیری شاہ تکت کا پردوں کیا جانے اس روا ہر ارش پہ اڑتا ہر اردہ ہر اردہ شہ کون جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک راج تیرا میں زمانے میں حکومت تیری تیری خسروان شپے اڑتا ہر اردہ ہر اردہ خسروان خسروان شپے اڑتا ہر اردہ ہر اردہ ہر اردہ خسروان خسروان دو زمین پر دو آسمانوں پر وزیر اس کا ہوتا جس کی حکومت ہو دو وزیر زمین پر سکی کو فارو دو وزیر آسمان پر جیوریائیل اور بی کائن فرش والے تیری شاہ ساتھ گھنگوں کیا جانے خسروان شپے اڑتا ہر اردہ تیرا ہاں چاندنی رات میں جد تم ذرا دیکھیں چاند کو وہ کبھی سرکار کا چہرہ دیکھیں ایک کربوں جمال شگ والا دیکھیں تیرے پتموں نیچو نیچو اگر نمو کیا دیکھیں کون نظروں کون نظروں کون نظروں کون نظروں کون نظروں دیکھیں میں کبھی کبھی بنا بنا کے پڑھتا ہوں اس کی وجہ ہے بتاؤں میں اب یہ شیر آئے گا نہ کوئی تجھ سے سخی ہے نہ کوئی مجھ سے غریب قلبِ بیدار جگہ دے میرے خوابوں ہی جو رضا تیری رضا کی تم اتنے ہو قریب میں تم مالک ہی کروں ہی کروں کون نظروں ہی کروں یعنی محبوب محبوب میرے میرے ہی کروں مالاقہ علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ رات کو کبھی نوزو نکلتے امت کے حالات دیکھنے کے لئے نکلتے امتیوں کو ایک رات ایسا ہوا کہ جب آقا علیہ السلام نکلے تو بڑی اچھی آواز میں بڑے اچھے لہن سے تلاوتِ قرآن ہو رہی تھی جنابِ حضرتِ ابو موسیٰ اشاریتِ اللہ تعالیتِ بڑی اچھی آواز سنگی تو حضور کو بہت اچھا لگا صبح ہوئی تھی اور حضور نے تعریف فرمائی تھی جنابِ ابو موسیٰ اشاریتِ وہ کہا کہ میرے اس صحابی کو الحانِ دعوودی سے ایک لہن ملا بہت اچھا پڑتا ہے یہ سنا نا جنابِ ابو موسیٰ اشاریتِ یہ سنا نا اچھا یہ سنانے سے بلے کلاب نہیں اچھا ہوں ریاہ کاری کسے کر سکتے ہیں دکھا ہوا لیکن کس کو غیرِ خدا خدا دکھاتے تو اللہ کو ہیں لیکن غیرِ خدا وہ دکھا لیکن یہ شرکِ خفی ہے اور جہنم میں لے جانے والا منا اور ندی کی یہ شام نہیں کہ انسی سامنے کوئی غلط بات ہو اور ان کو بتا شکا لیکن کتنے واقعات ہیں حدت بات ہے کہ میرے آقا کے سامنے کوئی بات ایسی ہوتی جو ٹھیک نہ ہوتی حضور صلق ادبت ہے غیرِ خدا کو نکھانا کیا ہے لیا اب سنو جنابِ ابو موسیٰ آشاری عرض کرتے لو حضور آپ سن رہے تھے یہ میں پڑھ رہا تھا تو آپ سنو حضور صلق مجھے پتہ ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور بنا کے پڑھتا حضور نے یہ فرما ہے یہ کیا کر رہے ہوگا یہ کاری کر رہو گے نا حضور کے لئے بنانا اللہ ہی کے لئے بنا رہا ہے میں کبھی بنا بنا کے پڑھتا ہوں یا نیمہ خبو وہ موحف میں رہی راتی 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 ر حضور نے اس کو آزاد کر دیا لیکن وہ تھی نا سخی کی بیٹی اس نے کہا ہا حضور مجھے ہی کریں گے کہ میرے ساتھ میں ان کو تو حضور نے ان کو بھی کر دیا صحابہ کہاں کہاں آتی ہے کہتے ہیں بڑا سخی تھا حاتم تائی اس کے ساتھ دروادے تھے مانگنے والا ایک جگہ سے مانگ جاتا ہے مل جاتا ہے پھر تیسے میں جاتا ہے مل جاتا ہے اس طرح ساتھوں دروادے میں جاتا ہے اس کو مل جاتا ہے سوال یہ ہے کہ مانگنے والا ساتھ پر گیا کیوں ایک دو تیون چار پاہ چھ ساتھ دروادے میں گیا کیوں جواب بڑا ایزی ہے اس لیے گیا کہ جتنا چاہیے تھا اتنا ملا نہیں میرے آقا کی بارگاہ تیری خیرہ تکا ایک زندگل دے خونی دا میرے سیدی آرازم انات کا ایک شہر حدد کی نظر کرتا ہوں جسے تیری صفے نیعال سے ملے دومی والے نوال سے جسے تیری صفے نیعال سے ملے دومی والے نوال سے وہ بنا کہ اس کے اگال سے جسے تیری صفے نیعال سے ملے دومی والے نوال سے وہ بنا کہ اس کے اگال سے ہری سلطنت کا ادھار ہے تیری خیرہ سلسلہ اپنی اتاؤں کا یوہی رکھ نہ بنا تیری خیرہ سلسلہ اپنی سلسلہ اپنی سلسلہ اپنی سلسلہ اپنی نوال سے چھڑکی آنکھا ایک آگاں چھوڑ کے سکھا دے گا چھڑکی آنکھا ایک آگاں چھوڑ کے سلسلہ جگہ بنائیں مسلمان مسلمان کے جگہ بناتا ہے اللہ جمعیت بھی جگہ بناتا ہے جگہ بنائیں آگے آج دروں ماشاءاللہ سبحانہ السلام جگہ کم ہے دل بڑا ہے جھڑکی آنکھا ایک آگاں چھوڑ کے سلسلہ دے گا ہاں غورتو کر غورتو کر ہے فتر قام محبت کتنی غورتو کر ہے فتر ہے فتر کام محبت کتنی بخشبانے کو ہے بے تاب شبہ کتنی ہوا نظر آئے گی کوسر میرے قسرت کتنی ایک میں کیا میرے سے یا کی آخر قط کتنی مجھ سے سولا کل کو کافی ہے اشار دیرا مجھ سے سولا کل کو کافی ہے اشار دیرا حضور علیہ السلام کے امت ہونے کا شرف حاصل ہے یہ کم شرف نہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ 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 اشار فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے ستر ہزار افراد ایسے ہیں جو بلا حساب کتاب سیدھے گرین چینل جنت میں جان کدھ اب یہاں پر بس نہیں کہا جو ستر ہزار جا رہے ہوں بلا حساب بتا پھر ان کے ساتھ ہر ایک ساتھ ستر ستر ہزار اور چار عرب نوے کروڑ کتنے ہوئے چار عرب نوے کروڑ یہ وہ تعداد ہے جو ہمیں حضور نے بتائی کتنی نہیں ہے میرے آقا قدل جوش پر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اور حضور کہتے ہیں وہ جماعت کتنی بڑی ہوگی اللہ ہی جانے یہاں اندر سے کہتا ہے کہ اگر اتنی ہی ہوگی تو حضور کے دیتے تین اور ایسی ہوں گی اگر اتنی ہی ہوگی تو حضور کے دیتے تین ایسی ہوں گی لیکن کتنی بڑی اللہ جانے تو یہ بتاتا ہے کہ اس اس بڑی ہوگی حضور کے صدقے میں کتنے حرب حرب عمتی جو ہے نا حضور کے صدقے میں بلا عیسی کتاب ایک مجھ کتاب میرے سی یا مجھ کتنی مجھ سے سا سا کافی رشا را حضور کا صدقہ جنت جنت بڑی غصت والی ہے بڑی غصت ہے تو اللہ سب سے پہلے تو خاص طبقہ ہے جس کا ذکر سورہ واخرہ میں موجود ہے جو بڑے عالی قسم کہیں پہلے انہیں داخل کرے گا وہ جب داخل ہو جائے اس کے باوجود کی جنت میں غصت رہے گی پھر اللہ کمام مسلمانوں کو ڈال دے گی کمام دیکھو جب سارے مسلمان بھی داخل کر دی جائیں گے پھر بھی جگہ بھر جنہت کی بھرتی کیا ہوگا جنہت کی بھرتی وہ وہ ارواہ جنہیں دنیا میں جسم نہیں ملا اللہ ان ارواہ کو جسم دے گا اور پھر جنہت پہ داخل کرے گا ایک میں جا میں ایسی یا کی حقیت میں اتنی کچھ سے سو سو تک کافی رہ شاہ مجھ سے سالا مجھ سے سالا کو کافی ہے شاہ دے گا مجھ سے سالا مجھ سے سالا مجھ سے کافی ہے شاہ تیرا اور آسان کر دو کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا اللہ غلم تیرے کچھ سے سالا تیرے کافی ہے شاہ تیرا کچھ کو بخش تیرے معبود نے عظمت کتنی تیامت تیامت کوئی اگر بندہ کہے ایک سجدے کی یادت دے نہیں وہ دار العمل ہے دار جزا دار العمل یہ یہ جتنے کرنے کرنے وہ سجدہ سبحان عدد رضی اللہ عنہ سل مانگ چا مانگ تنہوں نہ مانگ تنہوں تفاقت مانگ تو حضور کی دی لیکی کیا تھا سجدوں وہ ایک سجدہ جسے سو گنا سمجھتا ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کنے چاہتے آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نماز کا موزن کہہ رہا ہے حجر صلاح حجر صلاح ہمیں دندے سے مدر نات خانی کا فائدہ ہے نات خانی کا فائدہ اسے ہے نماز ہے نماز آج رہی میں آنے والے یہ ارادہ کر کے اٹھ کے آج کے بعد نماز کزا نہیں ہوگی کی بات تو قیامت کے دن کوئی کہنا ہے اللہ مجھے ایک سجدہ کی اجادت نہیں کسی میرے آپ کیا کا کوئی اجادت نہیں آئے ہائے وہ سجدہ کیسا ہوگا کہ مسجود تو ہے ہی ایک لیکن اس دن ساجد بھی ایک ہوگا اور سجدہ بھی کیسا سجدہ ہوگا اتنا لمبا سجدہ ہوگا حق فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ وہ کلمات القا فرمائے گا میں ان کلمات سے اللہ کی ایسی حمد کروں گا جو آج تک نہ کوئی کر سکا نہ کر سکا اور حضور سونے سر تے اٹھا سوال تے کر شفاعت کر قبول ہوگی کرو ارض سب کے مطلب کہ تنہی کو تکتے ہیں سب کرو ان پہ اپنا سایا ممو شاہ میرے آکر کا سجدہ اس سجدہ کیا کرے گا تجھ کو بخشی تیرے امام بخشی جائے تیرے سجد پہ غم مجھ اے ختم اس مصرے پہ ہوتی تھے بلا بک کتنی ایک میں کیا 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 اس یا کی ہم کتنی مجھ سے سالا کتنی 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 دل نہیں کرتا لیکن بھر بھی مکتا کیونکہ اور کلام بھی پڑھنا ہے اس لیے مجھ گھر گھر طلب ہے گھر طلب ہے گھر طلب ہے کہ برائیں تیری حاجات جمیل تو کرو بیئے اپنے رضا کی ذرا تک لیے پیش پیش کر پیش کر تو بھی یہی قول بدرگاہ ہے وقی تیری سر سار میں لا تاگا رضا اس تو شفی جو میرا خواہ سے ہے اور لاد لا بیٹا جو میرا خواہ سے ہے اور لاد لا بیٹا تیرا لاد لا بیٹا لاد لا بیٹا بیٹا اس پاس پڑھتے بیٹا لاد لوں کے لاد اٹھائے جاتے ہیں جو میرا خواہ سے ہے لاد لا بیٹا میرا لاد امام اہل سنت امام احمد احمد رحمت 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 بیٹھے بیٹھے گردنے پھلانگ کرنے یہ خلاف سنت بیٹھے بیٹھے ہارے گا جائے میں اس لائے نہیں ہوں کہ میں نے کھری ہوا جائے لیکن ابھی آجاو بلدن کے لئے بٹے ایسے آجا تھا ایسے آجا تھا ایسے آجا تھا اسپیکر کو چھوڑ کے اسپیکر کو چھوڑ کے اور آپ اپنا مجھے مجھےで چھوڑا گیا 너 میں آلادہ سے نکل ایک جائے لیکن کیونکہ فرمائش ہوتی ہے ہونا بھی نہیں ہے لیکن تی بھی زوکی بات ہے ایک اور کلام کا آلاحظرت cena سنئی ہے کیا ہی ذاقت ذا شفات ہے تمہاری وارہ وارہ یہ ردیب ہے وارہ وارہ اچھا وارہ وارہ یہ کلمہ تحسین ہے لیکن صرف یہ کلمہ تحسین نہیں ہے اس کے کئی اس کی استعمال ہوتے ہیں کبھی کبھی اس کو تاجد کے بلدتو کبھی کبھی تنز اس کے مختلف استعمال ہیں کبھی محاورتاً واوا ہونا کئی استعمال ہیں آرہ حضرت سے سارے جانا کر دیئے اس کا لاؤنا ہے کیا ہی ذاقت ذا شفات ہے تمہاری وارہ کیا ہی ذاقت ذا شفات ہے تمہاری وارہ وارہ حرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری وارہ جانا کر دیئے اب ہی نائے تھے پشت زیر تک کہ سرہوری مغفرت کی شلک ہوں صدا شباد نے دی مبارک گناہ مستانہ ر دیتی ہے گناہ جانا ہے جانا کر دیتی ہے گناہ یہ سمجھانے کے لئے کہا جائے یہ متشاہد ہی ہاتھ میں سے ہیں اللہ تعالی ہاتھ سے پاک ہے لیکن جو عالی عزت نے بات کی سبحان اللہ خام اے قدرت کا حسن تستکاری و آدھا میں سمجھانے کے لئے باتیں کرتا ہوں تاکہ بعد دوسر جائے اندر چلے جائے بھئی تک کہ ایک ہوتا ہے مشین کا کام یہ ڈائیو لگا دیا یہ کمپیٹر میں فریس کر دیا اور بڑھاں دمائیا ایک ہوتا ہے دستکار جو ہاتھوں سے کیا جاتا ہے وہ منگا بھی ہوتا ہے ہوتا بھی ہے یہ میں سمجھانے کے لئے تملکت کے بات کرنا ہوں میرے آقا جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں خام اے قدرت کا حسن دستکاری دستواہ کیا ہی تصویر اپنے پیانے کی سماری وہ مصبر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر کیا ہی تصویر اپنے پیانے کی اپنے پیانے کی مصبر کیسا ہوگا چاند ہے چاند ہے چاند ہے چاند ہو چاند ہو چیو یہ سبھاناللہ ملتا آگیا ہے اچھا یہ آج ستر نہیں ہے اینا ماشا لائے غصفات ستر نہیں ہے جو غصفات چاند سوتا نہیں ہے یہ نکلتا ہی رات میں اس کو نیند نہیں آتی تو ماہورتن کہتے ہیں تارے گننے گی اس کے مطلب یہ نہیں ہوتا ہے جا کے دو تین چار گنتا رہنے گی مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیند نہیں نیند نہ آنے کی وجوہات کسی کو مرض ہوتا ہے کسی کو درد ہوتا ہے کسی کو کوئی غم ہو کوئی دل رٹھائے مختلف وجوہات ہیں میرے آقا کو نیند نہ آتی میرے آقا راحت کو اٹھ جاتے اور نیند نہیں آتی اس بات کی تمہنے نہ کرتے کاش میرا یہ مسئلہ ہو جائے بس کوئی مجھا آکر کہہ دے اور میرا مسئلہ حل ہو جائے میں سوچوں یہی اتظار ہوتا ہے نا اللہ حضور کی رات حضور تو حق کے چاند ہے وہ چاند کبھی تارے گنتا نہیں امام کہتے ہیں سبحان اللہ کہ اشک شبک انتظار عفو بے امت میں بہے عشق شب بھر انتظار عفو بے امت میں بہے میں فیدہ چاند اور یوں اختر شماری وانی احوان اختر شماری وانی اپتر شماری وانی اختر شماری وانی یہ سنو کوئی بائید نہیں آرادت کی نگاہ ہوں اس پر دہت گئے ہوں انگلیاں میں پیس پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوک کر انگلیاں پیس پر وہ ٹوٹے ہیں پیاسے جھوک کر نتیاں پنچہ بے رہت کی ہے جاری واہ بہا نتیاں پنچہ بے رہت کی ہے جاری واہ بہا نور کی خیرات میں میں دوڑتے ہیں میں روان ایک گیا ایک آیا ایک گیا ایک آیا ایک گیا ایک آیا چل رہا ہے نور کی خیرات لے نور کی خیرات لے دوڑتے ہیں مہرما ایک آیا اٹھتی ہیں کس شان سے گردے سواری وان ہوا اٹھتی ہیں کس شان سے گردے سواری ہوا حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن گئے رہا قرآن میں موجود ہے نا واقعہ تو ان کے بھائی آئے تھے ملنے کے لیے آپ نے ایک بھائی بن یامین کو اعتماد میں لے لیا تھا انہیں بتا تھا کہ یہ کون ہے باقی بھائیوں کو نہیں بتا رہا کہا گیا کہ والد صاحب کی آنکھیں وہ آپ کے غم میں آپ کی یدائی میں پردے میں جلی گئی ہیں زہری مسارت پر پردہ آ گیا تو آپ نے اپنا تمیز موارک دے دیا کہا جاکے دیجئے گا آنکھوں سے لگا لے وہ بھائی سارے مل کر چلے مصر سے چلے شیکڑوں میری سفر کیا کئی دن ساتھ رہے کسی کو پتانا چلا تمیز کس کیا جیسے ہی پہنچے ہاتھ تھے جاکہ علیہ السلام کے پاس تو آپ کہا مجھے یوسف کی گواری انہیں آگئے انہیں نہیں آئی انہیں نہیں ان کو نہیں آئی ساتھ تھے کسی کو نہیں آئی کیوں محبت نہیں تھی مولارا روم مسلم شریف میں کہتے ہیں کہ تمجھو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گناہگاروں سے اتنی محبت ہے محبت ہے قیامت کے دن ان کی شفاعت مجرموں کو سونگ سونگ کے پہنچیں مجرموں کو دھونڈتی ففلی ہے رحمت کی نگاہ تالے نصیب سنو یہ اپنے شیر سنو آئی گیا تو سنویں ساتھوں کو دوسرا لیکن دیکھیں کمال کی بات ہے محبت ہے کہ مجرموں کو دھونتی پھرتی رحمت کی نگاہ تالے پر کشتا تیری سازگاری ہوا تالے پر جرد تالے پر جرد تیری سازگاری ہوا عرض بے گی ہے شفاق عفو کی سرکار میں عرض بیگی ایک منصب ہوتا ہے ایک عہدہ ہوتا ہے بادشاہ کی بارگاہ میں عرضیں پوچھانا چاہتے ہیں جو عرضیں دیتے ہیں ان کی عرضوں کو بادشاہ کے فاس لے کے جانا یہ کہتے ہیں عرض بیگی یہ منصب ہے اب حضور عفو کی سرکار ہیں بخشش کی سرکار ہیں در گزر کی سرکار ہیں تو اس سرکار میں عرض بیگی کون عرض بیگی شباب عفو کی سرکار میں چھٹ رہی ہے چھٹ رہی ہے مچریموں کی پرد ساری چھٹ رہی ہے پوچھیں 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 ساری واہ واہ صدقِ اس انعام اب محاورتن سننا کل آر کل فلا بندے نے کھان آر پڑی اس کی تو واہ واہ ہو گئی کیا کہتے ہیں واہ واہ ہونا صدقِ اس انعام کے قربان اس اقرام کے ہو رہی ہے دون عالم میں تمہاری واہ ہو رہی ہے دون عالم میں تمہاری واہ ہو رہی ہے دون عالم میں تمہاری واہ بخ 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 جب حضرت جامت ہوئی نا دنیا نے تو آسمانوں سے آواز آری دیتی بخ بخ کی ہو رہی ہے دون عالم میں تمہاری واہ ہو رہی ہے دون عالم میں تمہاری واہ ہو رہی ہے خود نے رہے پردے میں اور آئیمہ حق سے خاص کا حال عادت کے کلام ہے یہ کلام ہے کیا ہے زبان جی شیئر دوسرک شیئر دوسرک کہ شیئر کو سمجھانے کیلئے ایک شیئر پڑھو کہ ذرہ مہر اقمود ستک تیرے توسط سے گئے حدِ آسط نے کیا صغرہ کو کبرا نور کا وسیلہ ہے حضور جس کو جو ملا لا ورب الارش جس کو جس کو اور جو ملا اللہ کرسمنہ آجائے تو خدا کرتا لا ورب الارش جس کو جو ملا اللہ ان سے ملا پڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ اس کے نائب ان کے سائب اس کے نائب ان کے سائب خلق کو حق سے ملاتے ہیں ملاتے ہیں خود رگے پردے میں ہائینا اکسِ خاص کا بھیج کر انجانوں سے کی راہداری بھیج کر انجانوں سے کی ان سے راہداری بھیج کر انجانوں سے کی راہداری راہداری فارسی ہے جسے پاسپورٹ کنٹرول نہیں ہوتا جہاں بندے ہیں وہ تھپے لگا کے جاتے ہیں یہ تھپا لگایا ویزے پر یہاں انٹری اسے کہتے ہیں راہداری وہاں جاں دیکھو ایک ہوتی ہے سیر اللہ کیا ہوتی ہے سیر اللہ کا جو منتحہ ہے وہ سیر فللہ ہے اور سیر فللہ کی کوئی حد نہیں نام سے ہی جائے سیر فللہ کی کوئی حد نہیں پھر ایک سیر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سیر من اللہ یہ بعضوں کو ملتی ہیں اور جس سے مل جاتی ہے نا جس کو اس سے مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کا رتبہ پڑ گیا بلکہ ایک فضل جدا کانا ہے جو کسی کو ملا کسی کو نہ ملا امام حسن کا دتبہ امام حسن سے بہت پڑا ہے حدیث اس کا آئی رہا آتا ہے لیکن انہیں سیر من اللہ نے سیر نہ ملی اس کو ملی امام حسن کو بھی اور پھر جس کو سیر من اللہ مل گیا نا اس سے سلسلہ مشتہر ہوتا ہے یعنی کہ وہاں سے مل گیا ہے کہ اجادت کے جات کو آیا ہے نا اور کو بھی لیا کو آ گیا میرے پاس اب جا اور اوروں کو بھی لیا بھیج کر لن جان نوسے کی رہا تاری ہوا بھیج کر لن جان نوسے کی رہا تاری ہوا بھارے دل بھی نہ نکی دا ایک ہوتاں بدلیں ناخاستہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کام کرنا پڑتا ہے جیسے میں تو ناتھنا آتی ہوں نا میں تو مفلو میں جاتا ہوں تو کئی مفلو میں کچھ وہ بھی آ جاتا ہے اور جب سلام کا وقت ہوتا ہے نا تو وہ کھڑے تو بجانے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی حالت کبھی 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 ایسے کبھی ایسے بدلیں ناخاستہ آتے ہیں کیا کر رہے ہیں آرشداری کبھی یوں کھڑے ہو جاتا ہے بھائی نواز میں یوں کھڑا ہو جاتا ہے کوئی سمجھ نہیں ہے اللہ آپ سمجھتا فرمائے کوئی سمجھ دے والی بات نہیں چاہیے تو بارہال ایک ہوتا ہے دل سے ایک ہوتا ہے بدلیں ناخاستہ امام کہتے ہیں دل بھی نہ نکلا دل سے تحفید میرا زباد یہ ہے تنجوالا انسا گانے اسے اتنی جان گاری جواب انسا جواب جواب انسا جواب انسا جواب جواب انسا جواب انسا جواب انسا جواب انسا جواب انسا جواب جواب انسا انسا جواب انسا جواب انسا جواب انسا جواب جواب انسا جواب جواب اُقلعہ میں علاقاتی بڑھن بڑھن وہاں کیا مرتبہ ہے غوث نے بالا تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے غوث نے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے خدم عالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے خدم عالا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا سر وہاں سے فرماتے ہیں کہ اے زمین پر مشرم رینے والوں اے زمین پر مغرب رینے والوں اور اے آسمان پر رینے والوں سنو اللہ نے کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں جنہیں تم نہیں سمجھ سکتے اور میں انہی میں سے ہوں سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا میرے میں نے بڑا سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا اس کے تسلسل میں قدموں سے ملنا اب سر کے تسلسل میں قدموں سے ملنا اب سر کے تسلسل میں ابھی تو عمر غصر نے اتنا ہی کہا نا قدم ہی ہاں دی ہی على رقبت کل ولی اللہ ابھی تو قدم کی بات یہ نا کشف ساکھ تو ہوا ہی نہیں ابھی پنڈلی تو کھلی رہی ہے ابھی قدم میں یہ تھا کہ گردن جھک گئیں سر بچھ گئے دھل لاٹ گئے بل على راستی و عائری گردن ہے چھک گئیں سر بچھ گئے بچھ گئے بچھ گا اوہ کشف ساکھ آج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا کشف ساکھ آج کہاں یہ تو قدم کشف ساکھ آج کہاں کشف ساکھ آج کہاں کشف ساکھ آج کہاں یہ تو قدم کشف ساکھ آج کہاں ہاں جو ولی قبل تھے باد ہوئے یا ہوئے ہوں گے جو ولی قبل تھے یا باد ہوئے یا ہوں گے سب عدب رکھتے دل میں میرے آقا تیرا سب عدب رکھتے دل میں میرے آقا تیرا سب عدب رکھتے دل میں میرے آقا تیرا سب عدب رکھتے دل میں باد کہتے ہیں کہ میری طبیعت میری آنکھوں کی مسئلے تھے میں نے بڑے علاج کروا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوا تو میں نے سیدنا نظاموں میں بابا بابا کی باگہ میں جا کے میں نے ایک کتا اور کتا لکھتا لکھتا تو کہتے ہیں اسی رات مجھے خواجہ غریب نواز پہ جارت ہوئی خواب میں اور پوری قبر شریف نظر آئی اور میں نے قبر شک ہوئی اور پھر میں نے خواب میں یوں مٹھی لگا لیا اللہ اللہ اور وہ میری آنکھیں ٹھیک ہوئی اللہ تو دیکھو نا خواہل تاریف کی ان کے مرید کے مرید کی اور دیارت کسی ہوئی غریب نواز کی تو بارہم آلہ عزت کا قصدہ ایک سیر آزم ہے فارسی میں جس کی شرعہ آلہ عزت نے فارسی میں بھی لکھی ہے تو آلہ عزت نے وہ قصدہ لکھنے کی وجہ بتائی کی کی وجہ یہ تھی لیکن یہ کرامت دیکھ کر میرے دل نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں خواجہ سب کی منتبر ڈکھوں تو دل نے کہا چل تجھے اسی بڑی اپارگام لے جاتا گا جاتا گا اور پھر غوث آزم کی اتفائیسا وہاں آلہ عزت سیدہ نظام ہوتے ہیں بابا کی اپارگام میں حاضر ہوئے مزا شیخ پر تو وہاں سہین میں قبال بیٹھے ہوئے تو وہ بڑے دھول دمک کے چڑھ رہے تھے جسر کر رہے ہیں یہ کہا تھا کہ آوازیں بند کریں پھر آپ مزید جب مزار سے باہر لکھیں تو آوازیں لیں جسے قدم رکھیں تو آوازیں لیں تو امام کہتے ہیں یہ بیگن کرامت دیکھ کر میرے دل نے چاہا کہ حضرت اندہ طلب کروں لیکن زبان پر کھولی تو آئے یا غوث آہو یا غوث آہو یہی آئی تو غوث آزم نے محبت آلہ عزت دیکھی ہے اور آلہ عزت غوث آزم جناوالا بھی تو ایسا ہے نا سبحانہ غوث آزم کہتے ہیں کہ تجھ سے دردر سے سکھ اور سکھ سے مجھ کو لسکھ آج جاکر میں بلدہ شہید کہتے ہیں ہمیں دندر آدھی نہیں ہوئی بچین کی چلتی ہے ان کو ملی ہم گئے دوکیومٹ میں نکال دیا عالی عزت تو یہ کہہ رہا ہے تجھ سے دردر سے سکھ اور سکھ سے مجھ کو لسکھ وہ کہتے ہیں کہ کیا وہ شہید ہے کہ اے تن میرا اے 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 مرشید نے کیا ہے وہ بغداد شہر دیکھی یہ نشانیاں کہتے ہیں کہ تن من میرا پرزے پرزے جی میں دردیدیاں لی رہا ہوں انہاں لینا دی کل کفری پاکے غل سان سنگ فقیرا ہوں کہ شہر بغداد میں ٹکڑے منگزاں باہو کرساں میرا میرا ہوں ایسے بنو اور کہو تجھ سے دردر سے سکھا مجھ کو نسوا یوں میری گردن میں بھی ہے تو رکھا تو رہا دیراں میری گردن میں بھی ہے تو رہا دیراں میری گردن میں بھی ہے تو رہا دیراں اس نشانی کے جو صدر نگی مارے جاتے 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 سیدے ہر دہر ہے مارا سیدے جیدے ہر دہر ہے مارا تیرا وہاں کیا مرتبت اللہ سربانا تیرا اونچے اونچوں کے سروں کے سربانا تیرا حضور مفضی آنا میں شہزاد آنا حضرت میرے دادا پرشد کسی اللہ کمال کمال کہتے ہیں کچھ ایسا کر دے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار کمال 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 کم موسیقی اچھا کچھ لوگ بڑا عجیب سوال کرتے ہیں ان کو پتہ ہی کہ سوال ہی بیکار ہے یہ کہ بتاو حضور نور ہے یا بشر کیا کہتے ہیں بھئی حضور نور ہے بشر میں کہتاو حضور نور بھی ہے بشر بھی ہے کوئی نور کی زید تھوڑکی بشر بشر کی زید تو جن ہے اور نور کی زلمت تو کوئی کہے گا حضور کوئی حضور کو جن کہے گا تو حضور بشر بھی ہیں حضور نور بھی ہے سوال کو دنوں کا کرو سوال ہی بھی اسی سے اندازہ ہو گیا تمہارا کتنا ہے اور لوگ بڑے ہمارے سننی بڑے اوہ کہتے ہیں ہم نے کیا سوال کہتے ہیں جواب کیا دیا پکڑو ان کو بس سوال ٹھیک کر حضور نور بھی ہے حضور بشر بھی ہے ہم کسی کا انکار نہیں کر ٹھیک ہے اچھا نور کی ظلمت ہے کیا ہے اچھا ظلمت اور نور یہ دوسرے کی زید ہے اور اجتماع زیدیں محال ہے یا نور ہے یا ظلمت ہے یا ظلمت ہے یا نور ہے اگر نور کو رکھنا ہے تو اس کو نور کر حضور ملتی آدم کی سبق بھی دے رہے ہیں کہتے کچھ ایسما کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یا آنکھوں میں پہ دعا کر دے وہ نور دے میرے پر پر دگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے ہیں رہے رکھ کی پہار آنکھوں میں مجھے چل بگر رہے رکھ کی پہار آنکھوں میں دعا قبول ہوئی رکھتے ہیں بس آگو آگے کوئی کل عزار آنکھوں میں بس آگو آگے کوئی کل عزار آنکھوں میں اب تو کل عزار جس نے دیکھا اس نے کمال کر دیا کہتے ہیں ہمیشہ نقش رہے ہیں آنکھیں انہیں نہ دیکھا انہیں نہ دیکھا انہیں نہ دیکھا تو کس قوم کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں کلام ہیں کلام ہیں کہ کیا اتنا عشق اتنا علم ایک کلام میں بڑھا ہو ایک شیر میں اتنا عشق ہوتا ہے اتنا علم ہوتا ہے کہ کیا باب اب دیکھیں حضور مزیادہ میں کہتے ہیں کہ بسر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو بسر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو لگاؤں خاک قدوں بار بار ہاں حضور مزیادہ میں کلام ہیں بار بار ہاں بار ہاں عزدہ جمیر علیہ السلام کی گھوڑی کے پاؤں کے نیچے آنے والی خاک قاق اس میں کچھ ناصر تھا بے جوان بے جان کے تک ڈالتی گئی تو اس کے تک جان آگئی بچڑا جو سامنی نے بنایا تھا لوگ اس کی بجم لگ گئے تھے جب آئے رہے مزیادہ سلام کیا لگا رکھا کیا ہوگیا میں نے کچھ نہیں کہ میں نے مٹھوں گھالی کیونکہ میں وہ دیکھتا ہوں جو لوگ کی دیکھتے ہیں سامری اگر یہ کہنا تو کسی کی توئی خطر میں نہیں پڑھتا اللہ کا والی تو فوراں کہتا ہوں قرآن میں وہ دیکھتا ہوں جو لوگ کی دیکھتے ہیں جبیل آئیت ہے ناصر مل میں میں نے اس کے قدموں کے خاک لے لی اس گھوڑی کے لی وہ ڈال دی عجب نہیں کہ لکھا لوگ کا نظر عجب نہیں کہ لکھا لوگ کا نظر آئے جو کسی پاکا لگا اس کلام کا پہلا شیئر کنزتا ہے کچھ ایسا کا میرے کردے آنکھوں میں ہمیں شان نقش رہے روح آیا آنکھوں میں اب نقش کیسا ہوا بھئی جو لکھا ہو ناں مٹ سکتا ہے نقش مٹتا نہیں اور ایسا نشت ہوا پھر اشتہ پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت وہ پھر اشتہ پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت وہ چلو پوچھ لیا تو پھر دیکھ لو یہ ہے تصویر تصویر جار آنکھوں میں مانکہ یہ ہے کہ کہا کس کو رہے ہیں منکر مکیر جن کا ہولیہ بڑی بڑی دکھتی آنکھیں نیڑی بھی چولہ برساتی ان سے کہہ رہے ہیں لُو دیکھ لو یہ ہے تصویر تصویر یار آنکھوں میں سوار یہ بیتا ہوتا ہے کہ تصویر یار آنکھوں میں آئی کیسے آج کل تصویروں کا دور ہے آج کوئی ملتا ہے نہ قسم سے دل جلتا ہے کہتا ہے یار ایک دل ہی ہو جائے پہلے ایک وقت تھا کہ لوگ بذوبوں سے ملتے تھے دعا کراتے ہیں میری بفت کی دعا کرتے ہیں صحیح ہوتے ہیں عالی حدد اپنا واقع لکھتے ہیں کہ مینہ کے اندر رات کے وقت اشاہ کے بعد مزید خالی ہوئی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اس کے اندر میں مکیوں کے بیمی نرن کے آواز آ لی تھی انہوں نے حدیث یاد آ لی کہ ایسے لوگ کیوں گے تو عالی حدد اٹھے اس نیت سے کہ جا کے مجھ سے اپنی بخشش کی دعا کر رہا ہوں امام کہتے میں بھی چکاری تھا کہ اس نے وہی سے کہا یار اللہ میری اور اس بھائی کی بخشش کر دی تو عالی حدد اٹھے ہیں انہوں نے مجھے سمجھا دیا کہ جو چاہیے تھا کر لی ہے اب تو اپنا کام کر مجھے اپنا کام جانتے ہیں یہ بزنگوں کا طریقہ ہو کہ کسی سے ملو تو چاہتا ہو کہ میری بخشش کی دعا کر رہا ہے اور آج کل بڑی 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 ایک سلفی ہو جائے پھر بڑے باپس گئیں گے ایک وقت تصویر جب نہیں تھی نا تصور بہت تھا جب سے تصویر آئی تصور ختم ہو گیا تصویر پر اتنا فوکس نہ کرو تصور پر کرو دیکھو تصویر ہے یار اللہ میں کیسے آئی کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور گئے مکچند پدر شانشانی احمد چانگ لات نرانی کبی دلکت اپ مزداری مخمورانی مخمد بری مردوں پروخا سو زال دیزار کے دناغ کے دناغ کے دیرے لب سرخا کھاکے لالے مرچت دمو دی پیاں لڑا اچھ سورت نون جانا کھانانک جان جانا سچنا کھچنا بکت شانا شانک 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 شب بڑھا سبحان اللہ اجمالہ کا ماما حسانہ کاما اکھ ملکا کتے میرے علی کتے تیری دناغ مستاق عقی کتے جانیاں پہ آج گے کتے ت Sony کتے ت Sony یا آج مستاق عقی ہمارے بڑوں نے ہمیں اس شیر کو ایسے بھی پڑھائے کہ دیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا ہمارے آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے گا ہمارے آنکھوں میں مگتو پلر یا گنج شکر 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 تیری دیت کو اپنی عید کریں تیری دیت کو اپنی عید کریں سب تجھ کو پرید پرید کریں سب تجھ کو پرید پرید کریں دیتے صدا سابر کریر دیتے صدا سابر کریر آبات رہے تیرا پاک پتر آبات رہے تیرا پاک پتر یوں بابا تیری بارات چلی یوں بابا تیری بارات چلی تیچھے ہیں ولی آگے ہے علی نبیوں کے نبیوں کے نبیوں کے نبیوں کے نبیوں کے آئے تیرے دھر آبات رہے تیرا پاک پتر آبات رہے تیرا پاک پتر سہرے کی رنگت اج میری ہے نور کی تارے ہج میری سہرے کی رنگت اج میری ہے نور کی تارے ہج میری مخدوم نظام پڑھے مل کر مخدوم نظام پڑھے مل کر آبات رہے تیرا پاک پتر آبات رہے تیرا پاک پتر آبات رہے تیرا پاک پتر مخدوم نظام پڑھے مل کر مخدوم نظام پڑھے مل کر مخدوم نظام پڑھے مل کر شکر بس پوچھانے مخدوم نظام پڑھے مل کر 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 مخدوم نظام پڑھا مبتوں پر یا دنگِ شکر آفاقی رہی خاجہ خطب کے نورِ نزل ہے خاجہ خطب کے نورِ نورِ آباد رہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و لا الہ الا انتا استغرق و اتوب الیک میں بہت شکر گزار بہت حضور مفی محمد ابنائیم صاحب جدہ مجلوع کا کہ انہوں نے محبت فرمائی اور اپنا کا ہی وقت مجھے لیا حالانکہ میں تو اس کراچی میں رہنے والا ہوں میں تو گھر بھی ادھر محلہ میں رائے کیا تو زیادہ ان کو وقت دینا چاہیے تھے لیکن صاحب میں مفلک کی وجہ سے میں بول نہ کر اصولا تو یہ ہمارے مہمان ہیں انہیں ہی کو سننا چاہیے اب انہیں ہی چانچ ہم سنیں گے مجھے ایک چکا جائیں گا لیکن میں نہیں جاؤں گا میں تولے بات رہ جاؤں گا تولے بات جاؤں گا کیونکہ مجھے اچھا لکھتا ہے کہ میں نہیں نہیں مجھے چلے لکھتا کہ میں ان کا خطاب سنیں گے بگے چلے جاؤں گا تو میں بغیر کوئی تاخیر کیا ان کے شان شان ہے میرے پاس الفاظ کو زینے میں کوئی نقی میں مفلتا ہوں نہیں کہ الفاظ چن چن کر پیش کرو بس یہ ہے کہ سوے دریہ کیا وہاں ناں سوے دریہ تحفہ آوردھم صدف گر قبول زہیز و شرف ان کے آنے پر اللہ کی وحدانیت کا بیان ہو حضور کی رضا کا بیان ہو اس لیے سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ آسیہ فیضانِ آلہ حضرت علماءِ اہلِ سُدت نعرہ تکبیر حضرت سے گزارشیں یہاں آجا ہے علماءِ اہلِ سُدت علماءِ اہلِ سُدت